سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بے آئکار کو بھی دمائیں ہمیں ماحول نے ایک ذہن دیا کہ تمہاری زندگی پیسے سے بنتی ہے پیسے والا آدمی بہت بڑا ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے یہ ہمارا ذہن بنایا مانباپ نے بنایا استادوں نے بنایا سکول نے بنایا کالج نے بنایا یونیورسٹیوں نے بنایا بازار نے بنایا باہر نے بنایا کھیتوں میں بنایا اسمبلیوں میں بسی ایک چیز بنی کہ پیسہ اور اہدا اور منصف اور سواریاں اور گاڑیاں یہ ہماری زندگی کی بڑائی ہے یہ نہیں تو ہم چھوٹے یہ ہے تو ہم بڑے جب یہ غلامی کا ذہن بنا تو ہر انسان پیسے کو معبود بنا کے سفر کرنے لگا پھر اس کی راہ میں اگر سچ آیا اس نے توڑ دی نماز آئی اس نے چھوڑ دی سنت آئی اس نے چھوڑی چلا دی نبی کا طریق آئی اس نے اکھاڑ کے پھینک دیا اللہ کی طرف کو بڑھنے کی راہیں بھول کر وہ پیسے کی طرف بڑھتا چلا گیا ادھر کی راہیں تیہ کرتا گیا اور اللہ پاک سے دور ہوتا چلا گیا اور یہ اس کائنات کے زمین و آسمان کے رب کا فیصلہ ہے اور اعلان ہے کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالہ ہے یہ ٹوٹ جانے کی کائنات ہے یہ مطا ہے یہ قلیل ہے یہ دھوک دار الغرور ہے یہ بیت العنقبوت ہے یہ ریت کا دکھتا ہوا پانی ہے جتنا قریب جاؤگے آگے جتنا قریب جاؤگے آگے تو دنیا کی دور لگانے والے وہ مال کے معبود بنا کر چلنے والے وہ آہستہ آہستہ اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اللہ کے حبیب سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں ان کے لئے سچ ایک بیمانہ لفظ ہوتا ہے صدق و امانت ان کے لئے مذاق ہوتا ہے پاکدامنی اور تقدس ان کے لئے بیمانہ الفاظ ہوتے ہیں اللہ کے دین اس کی شریعت نبی کا طریقہ اس کی سنت یہ ان کے لئے بیکار الفاظ ہوتے ہیں ان کے دکشنری میں ان الفاظ کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ان کے مطلب ان کے مطالب ان کے الفاظ ان کی تعبیرات تمام کی تمام پیسے پر جاتا ختم ہوتی ہیں وہ پیسے سے شروع ہوتی ہیں پیسے پر ختم ہوتی ہیں اس کے لئے وہ سنیں سچ سے ملے گا تو سچ بولیں گے جھوٹ سے ملے گا وہ جھوٹ بولیں گے عدل سے ملے گا تو عدل کریں گے ظلم سے ملے گا تو ظلم کریں گے رشوط سے ملے گا تو رشوال دیں گے ڈاکے سے ملے گا تو ڈاکے ڈالیں گے اللہ کو ناراض کر کے ملے گا تو اللہ کو ناراض کریں گے یہ انسان کا عمل اس کے ذہن کے تابع ہے اور ذہن بدلنا بڑا مشکل کام ہے تبلیغ کا کام ذہن سازی کا کام ہے اور یہ اللہ کا فیصلہ میرے بھائیو یہ اس مالک الملک کا فیصلہ ہے کہ ایک دن زندگی موت سے شکست اکھا جاتی ہے پھر کمایا ہوا چھوڑ کے دونوں جہان کی بازی ہار کے لوگوں کے کندھوں پہ اٹھا ہوا خاموش تصویر بنا ہوا عبرت کا نشان بنا ہوا اپنی کمائیاں اوروں کے سپرد کر کے اپنے خوبصورت بنائے ہوئے گھر اوروں کے حوالے کر کے چھپ کر کے جا کر اندھیر گھر میں کچھے کوٹھڑی میں دھوکے کے گھر کو چھوڑ کر اندھیروں کے گھر میں جا کر متی اچادر اڑ کے ایسے سو جاتا ہے کہ اس کی اپنی اولاد بھی بھول جاتی ہے کہ کوئی باپ تھا کوئی امہ تھی یہ بات تیہ ہے کہ موت میں زندگی کو شکست دینی ہے روز عزل سے یہ فیصلہ ہے کہ جب زندگی اور موت تکرائیں گے تو موت کی جیت ہے زندگی کی ہارہ ہے وہ پہلوان ہو وہ زگندر ہو وہ ذلقرنین ہو وہ چنگیز ہو وہ نبی یا ولی ہو صدیق و شہید ہو قاتر ہو مشرق ہو ادنا ہو اعلی ہو مہتر ہو کہتر ہو یہ بات تیہ شدہ ہے بھائیو جب بھی زندگی اور موت تکرائیں گے تو اللہ کا اعلان ہو رہا فَلَوْ لَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ آگئی جان اچھل کے گلے میں وَأَنْتُمْ حَيْنَ اِذِنْ تَنْذُرُونَ تم بھی تو دیکھ رہے ہو کہ سانس اکھڑ چکا گلے کا گھنگروہ بول رہا ہے ہا ہا تم بھی موجود ہوتے ہو وَنَحْنُ اَقْرَوْ لَيْهِمِنْكُمْ وَلَاكِلَّا تُبْصُرُونَ اور ہم تم سے زیادہ تمہارے آدمی کے قریب ہوتے ہیں اور تمہیں دکھائی نہیں دے رہا فَلَوْ لَا اِنْكُمْ تُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ اب اگر تم کہا کرتے تھے پیسہ ہے تو سب کچھ ہے پیسہ ہے تو سب کچھ ہے پیسہ نہیں تو کچھ نہیں بچاؤ اس کو میں اس کو لے جا رہا ہوں بچاؤ ترجعونہا اِنْكُمْ تُمْ فَادِقِينَ لاؤ دنیا کے سیم و ذر دھیر لگا دو امبار لگا دو بچاؤ اس کو تیرا رب موت کا پنجہ اس پہ کار چکا ہے لاؤ اسباب زندگی کو اور لاؤ اسباب حیات کو سارے ٹوٹ جائیں گے اور مکڑی کے جالے کی طرح تار تار ہو کر بکھر جائیں گے اور موت اپنے بے رحم ہاتھوں بسار اس کو اس طرح اٹھائے گی پھر ایسے مٹائے گی کہ یہ حرف غلط کی طرح دنیا کی تاریخ سے مٹتا چلا جائے گا اور انسان یہ بھول جائے گی کبھی کوئی تھا کبھی کوئی آیا تھا اوروں کی تو کیا بات ہے اپنی اولادیں بھول جاتی ہیں میرے بھائیو یہی اس دنیا کا آخری انجام ہے مال کی دور لگانے والے سے دیوانہ دنیا میں کوئی نہیں زمین آسمان میں اس سے بے وقوف انسان کوئی نہیں جو پیسے کو منزل بنا کر دنیا کی جزت کو منزل بنا کر دنیا کی چیزوں کو منزل بنا کر دور لگا رہا ہو یہ اللہ کا اعلان ہے اللہ کا فیصلہ ہے اور پوری دنیا کے انسانوں کے لئے سب سے بڑا حادثہ ان کی موت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کسی بھی انسان کے لئے اس کی زندگی میں سب سے بڑا حادثہ اس کا مر جانا ہے کون چاہتا ہے میں مر جاؤں ہنس سے کھیلتے گھر کو چھوڑ کے جگر ویرام کے دیس میں سو جاؤں گھر کی چار پائیاں مسیریاں چھوڑ کر وہ تو ٹائلیں منگوائیں بڑے خوبصورت ان کو لگایا بڑے سلیکے اور کرینے سے بیٹ بنوائے بڑے لاکھوں روپے کے کمبل اس پر بشائے اسپین کے پتنک امریکہ کے پتنک جاپان کے اور اس میں لائٹوں کا نظام چلایا گرمی کے لئے ائرکنیشن لگایا سردی کے لئے ہیٹر لگائے ایسے خوبصورت گھر بنائے اور پھر اوروں کی حوالے کر کے خود چھپ کر کے حسرت کی تصویر بنا ہوا اور اس گندے گڑے میں جا کے گر جاتا ہے جو کچھی مٹھی کا دھروندہ ہے جو شاہ و گدا کیلئے برابر ہو جاتا ہے وہ کم کمیں جو اس کے کمرے میں جلتے تھے آج جاؤ دیکھو تو سئی دیکھو تو سئی آج دن میں بھی اندھیرے ہیں رات میں بھی اندھیرے اور دن میں بھی اندھیرے جسے کوئی لباس پسند نہیں آتا تھا آج لٹھے کی چادر میں اٹھ کے جا رہا ہے چالیس پچاس سال کے عمر میں اس کو کوئی جوڑا پسند نہیں آتا تھا آج کیامت کا کے لئے ایک ہی جوڑے میں جا رہا ہے جو سلہ ہوا بھی نہیں ہے جو سلہ ہوا بھی نہیں ہے انسلے جوڑوں میں جا رہا ہے جس نے باتھروں پہ لاکھ روپے لگا دے ایک نہانی کٹب پہ ایک لاکھ روپے میں ایک مالدار کے گھر گیا انہیں ٹب دیکھا کہ ایک لاکھ روپے کٹب آیا ہے میں نے کہا تیرا بیڑا گھر کو ہو تو اللہ کو جواب کہہ دے گا جس گریس کے غریب کا بچہ راکھ کو بھوکا سوتا ہو اس میں مالدار نہانی کٹب پہ ایک لاکھ روپے لگا دے اور باقی جو باتھروں پہ پیسہ لگا وہ اس کے علاوہ ہے تو ایسے خوبصورت باتھروں میں غسل لینے والے کا آخری غسل دیکھو ایک پھٹے پہ دیا جا رہا ہے ایک پھٹے پہ دیا جا رہا ہے خوشموہ بھرے سابن لگانے والے اور پرفیوم میں ڈوبے ہوں کو تین دن کے بعد جا کے دیکھو آج ان کی قبر سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے ہیں کوئی ان کا پرسان حیل باقی نہیں رہا آج اس کے سر پہ سیرہ پج رہا ہے کل اس کے سر پہ کافور لگایا جا رہا ہے آج اسے شیروانی پہنائی جا رہی ہے آج کل اسے کفت پہنائی جا رہا ہے آج اس کی بارات جا رہی ہے اور کل جنازہ جا رہا ہے آج ڈولی میں بیٹھ رہی کل قبر میں اتر رہی ہے آج شہنائیوں سے رخصت ہو رہی کل نوہے اور بین سے رخصت کیا جا رہا آج ناشگانے سے رخصت ہو جنی کل کو چوڑیاں ٹوٹ رہی گرے بان پھٹ رہے گلے پھٹ رہے بال کھل رہے اور سارا گھر زارو قطار رو رہا ہے یہ رخصت کے عجیب مناظریں ایک ایک گھر تمہیں پکار پھار کے کہہ رہا ہے ہرے دیوانوں پاگل اس دنیا سے جینے لگاؤ یہ دھوکے کا گھر ہے ٹوٹ جانے کا گھر ہے ٹوکہ حرص و حوص کو چھوڑنیاں متدیس بدیس پھرے مارا کزاک اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا کیا بدیا بھینسہ بیل شکر کیا گونی پلا سر بھارا کیا گی ہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھوان اور انگارا تو بٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جبلاد چلے گا بنجارا دیکھو تو صحیح اٹھتے ہوئے جنازہ کو دیکھو تو صحیح جوانوں کو شکست کھاتے ہوئے دیکھو تو صحیح قبرستان کی ویرانیاں اور تاریکیاں پھر ایک زمانہ آتا ہے زمانہ بے رحم کروٹ بدلتا ہے اور قبروں کے نشان مٹھاتا چلا جاتا ہے صحیح اولاد کہتی ہے پتہ نہیں اممہ کی قبر کہاں چلی گا ہاں بیٹا پوچھتا ہے اب با دادی کی قبر کہاں وہ کہتا یہی کہیں تھی بچے پتہ نہیں کہاں گم ہو گئی ہائے ہائے وہ بھول جاتے ہیں کوئی ان کے لئے ساری ساری رات کو اٹھا کرتی تھی اور ان کے لئے تڑکتی تھی ان کو سلانے کے لئے خود چاگتی تھی ان کو کھلانے کے لئے خود پاکے کاٹتی تھی لوگ بھول جاتے ہیں کوئی پاپ تھا جو گجرنوالہ کی گلیوں میں بچوں کو کھلانے کے لئے دردر کی ٹھوکریں کھاتا تھا گرمی کی تند و تیز گرم ہوایں خیزان کے بے رحم تھا پیڑے اس کی جوانی سے کھیلتے رہے اور وہ اپنی جوانی کو بھولاتا چلا گیا کہ میرے بچے خوشحال زندگی گزاریں یہی بچے جب خوشحال زندگی براتے ہیں تو اپنی باپ کی قبر بھی انہیں بھول جاتی ہے کہ کوئی تھا جو ان کے لئے جوانی رول گیا اور رول گیا اور مٹ گیا اس بے رحم اور اس بے وفا دنیا کے لئے اس وفاؤں والے اللہ کو چھوڑ دینا اس سے بڑی نادانی دنیا میں اور ہے کوئی بھائیو اللہ کو مطلوب بناو اللہ کو اللہ کو مطلوب بناو ماں سے زیادہ پیار دینے والا باپ سے زیادہ سایہ دینے والا دوستوں سے زیادہ وفا کرنے والا کفا باللہ ہے ولیہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا سارے جہان سے دوستی لگا کبھی مجھ سے بھی تو لگا مجھ سے تو لگا کے دیکھ تو میرا برطوبی دیکھ لینا کفا باللہ ہے وکیلا ساری عدالتوں کے وکیل تو نے کر کے دیکھ لیے پھر تو مقدموں پر مقدمیں ہارتا چلا گیا بعض یہاں ہارتا چلا گیا کبھی مجھے وکیل بنا کے دیکھ میں وہوں جو کبھی ہارا نہیں کر پا کفا باللہ ہے وکیلا مجھے وکیل بنا لے انسان چاہے کتنا ہی موچا اڑ جائے اس کے لیے غم ایک 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 ایسی چیز ہے جس سے وہ چھٹکارہ نہیں پاکتا یاد رکھو دنیا میں خوشیاں کوئی نہیں ایک خوشی کے لیے بھی ہزاروں غم چھیلنے پڑتے ہیں یا اتنا ہو جائے کہ غم ہلکے ہو جائیں تو یہی بہت بڑی کامیابی ہے انسان تو اندر پھٹتا ہو چاہتا کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا کوئی میری سننے والا ہوتا کوئی مجھ سے پوچھنے والا ہوتا لیکن کون تب تلق سنے اور پوچھے نہ بی بی نہ ماں نہ باپ نہ بچے نہ دوست میں حوصلہ کہ وہ میری لمبی درد بھری کہانیاں سن سکیں اللہ تعالیٰ فرما رہے مجھے سنایا کر کفا باللہ شہیدہ میں ہر وقت تیرے ساتھ ہوں دور جاتا ہی کوئی نہیں ہوں تو جب مجھے بلائے گا میں سب 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 سو رہے ہوں سب جاگرنا اندھیرہ سب سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور ویل آرکار کو بھی دروائیں سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور ویل آرکار کو بھی دروائیں